احساس کشمیر کا ورزیوں سے دنیا کی توجہت آنے کے لیے ہے پی ٹی وی کے ذریعے نشر کی گئی خبر اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ حقائق کو تسلیم کرنا پاکستانی قیادت کی پترت میں ہے ہی نہیں تاہم حقیقت یہی ہے اور اس حقیقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ سرحد بار سے درشت گردوں کی دراندازی کی راہوں کو ہمبار کرنے کی لگتار کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے لیے پاکستانی فوج لائن آف کنٹرول سے لے کر پینل اقوامی سرحد تک آئے دن جنگ بندی مہائدے کی خلاف پر برزی کرتی ہے اور بلا اشتیائل فائرنگ کی آڑ میں درشت گردوں کو کشمیر میں داخل کرانے کی سازشوں میں لگی رہتی ہے یہاں تک کی پاکستانی فوج درشت گردوں کی سیف دراندازی کے لیے انہیں کور پائر تک مہیا کراتی ہے اور رہی بات سرحد پار درشت گردوں کے لانچ بیٹس کی تو وہاں بڑی تعداد میں دھرگیت یاپنا درشت گرد موجود ہے جو دراندازی کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں پی ٹی وی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے دفترے خارجہ کے جھوٹے بیان سچائی پر پڑتا نہیں ڈال سکتے ہیں پاکستان کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پہ صرف مورل سپورٹ دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مورل سپورٹ صرف دے نہیں رہے ہیں یہ بیسکلی ٹریننگ آرمومنٹ سب کچھ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دیش میں بندوق تو کھلے عام ملتا نہیں ہے یہ پاکستان میں ہی کھلے عام ملتا ہے اور پاکستان ملٹری آئیس آئی یہ اس کو مہیا کراتا ہے ان کو ٹرین کر کے یہاں پہ بھیجتے ہیں مزائکہ خیز بات دیکھئے کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے پاکستان کا دفتر خارجہ ریاستی دیشتگردی اور انسانی حقوق کی خلاف برجیوں کا پروپاگینڈا کرنے میں لگا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کو شرمانی چاہیے کہ اسے دیشتگردوں کے خلاف کاروائی میں ریاستی دیشتگردی نظر آتی ہے اور دیشتگردوں کے انسانی حقوق عام کشمیری سے کہیں زیادہ عزیز نظر آتے ہیں وہ کشمیری آوان جن کی زندگی پاکستان کی پشت پناہی والے دیشتگردوں نے عجیرم بنا دی ہے مطلب یہ کہ امن پسند کشمیری کے مقابلے پاکستان کو دیشتگردوں سے کہیں زیادہ ہم کر دی ہے پاکستان میں کہوں گا ایک سرہ سر جھوٹا دیش بن گیا ہے اور اب یہ ساری دنیا کو پتا لگ گیا ہے کہ پاکستان سے کبھی جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل سکتا ٹیررزم کا وہ ایک میں کہوں گا ماں باپ ہے اور ٹیررزم سٹیٹ ہے جہاں وہ ٹیررزم کو سٹیٹ پولیسی کی طرح استعمال کر رہا ہے دراصل پاکستانی قیادت پی ٹی وی کے ذریعے اس طرح کی خبریں نشت کر آکے کشمیر کو عالمی سطح پر پور دینے کی حقوقتیں عملی پر کاربند ہے تاہم بینل اقوامی برادری کو یہ اچھے سے پتا ہے کہ دراندازی کہاں سے ہو رہی ہے دیشتگردوں کو دربیت کون دے رہا ہے اور کشمیر میں دیشتگردانہ سرگرمیوں کے لیے آخر کون سمیدار ہے یہی وجہ ہے کہ دیشتگردی کو فروغ کے حوالے سے پاکستان کو دنیا کے سامنے آئے دن زلیل ہونا پڑتا ہے موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی کشر ایسا